موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا سوائے ان لوگوں کے جو طوبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں میں بدل دیتا ہے اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے ناظرین ایک بہت بڑی خوشخبری حیث آیت میں اللہ تعالی ہمیں دے رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں خالص طوبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو لوگ عام طور سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے کہ اللہ معاف کریں گے اگر آپ نے سچی پکی طوبہ کی ہے دل سے اس کو برا جانا ہے تو اللہ تعالی ضرور معاف کریں گے سورہ نیسا آیت نمبر 93 میں جو مومن کے قتل کی سزا جہنم بتلائی گئی ہے یہ اس صورت میں ہے جب قاتل طوبہ نہ کریں اگر وہ طوبہ کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا ورنہ اللہ تعالی نے سو آدمی کے قتل کرنے والے کو معاف کر دیا یاد ہے نا آپ کو حدیث صحیح مسلم کی سو لوگوں کے قاتل کو اللہ تعالی نے معاف کر دیا ہے لہذا جو گناہوں سے طوبہ کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی طوبہ کو قبول کرتا ہے ان کی گناہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے یاد رکھئے طوبہ کے بعد اس میں جو شرط لگائی گئی ہے نا وہ یہ کہ طوبہ کے بعد وہ نیک اعمال کرنے لگے ایسے نہیں کہ واپس انہی گناہوں پر عمل کر رہا ہے نہیں طوبہ کے بعد اگر وہ نیک اعمال کرتے ہیں تب اللہ تعالی ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے طوبہ کے کچھ شرائط ہے وہ انشاءاللہ میں آگے درس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت ناظرین آج ہم بات کریں گے سنت میں مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ پچھلے درس میں ہم نے سنت میں مسجد میں داخل ہونے کی دعا سیکھی تھی اب ہم سیکھیں گے طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے مسجد میں داخل ہونے کا وہ کیا ہے حدیث دیکھئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہونے لگو تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھو اور باہر نکلنے لگو تو بایاں پاؤں باہر رکھو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ہر اچھے کام میں اللہ کے نبی دائیں جانب سے پہل کرتے مسجد میں جانا اچھا کام ہے نماز کے لیے تو اللہ کے نبی دائیں پیر سے داخل ہوتے اور بایاں پیر نکلتے وقت پہلے بایاں پیر رکھتے تو ہر چیز میں ہمیں سنت کو فالو کرنا چاہیے سنت پر عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ ہمیں اس کا عجر ضرور بھی ضرور ملے گا تو ناظرین یاد رکھئے اور نیکس ٹائم سے جب بھی مسجد میں جائے تو دایاں پیر پہلے اندر جانے کے ڈیم پر رکھے اور باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے رکھے ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پر ضرور بھی ضرور عمل کر رہے ہوں گے مگر کیا ان باتوں کو آپ نے دوسروں تک پہنچایا ہے اگر نہیں پہنچایا ہے تو اس کے پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے اس پر عمل کر سکے اسی طرح لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے ہمسایا یعنی پڑوسی کو تکلیف دینے کے بارے میں پڑوسیوں کو یاد رکھئے تکلیف دینا حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من لا يأمن جاروه بوائق حضرت ابو حریرہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جس کی ذر رسانیوں سے جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہیں ہمارے یہاں لوگ پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں چاہے کسی بھی طرح سے ان کے گھر کے سامنے کچرہ ڈال دینا اپنے گھر میں جھاڑو مار کر کے کچرہ پورا کا پورا سامنے والے کے پڑوسی کے گھر کے سامنے ڈال دینا یا کسی بھی طرح کیونکو تکلیف دینا زبان سے ہو ہاتھ سے ہو حرام ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ انقریب ہماری وراثتوں میں ان کو وارث نہ بنا دے ہمارے مالوں میں ان کو وارث نہ بنا دے اتنا جو ہے جبرائیل پڑوسیوں کے تعلق سے وسیعت کیا کرتے تھے تو پڑوسیوں کی بڑی ہی اہمیت ہے میں اور آپ اس وقت بہتر ہو سکتے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ اچھے سے رہیں یہ ایک مومن کی پہچان ہے ناظرین آج کیلئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ باتوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہماری نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں